ملکم بیک اور ملکم تو فورکس مینئنز آج کی اس لیکچر میں ہم گیپس کے بارے میں سٹڈی کریں گے کہ بسیکلی آئی سیڈی کانسپٹس میں گیپس کیا ہوتے ہیں یہ گیپس کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے فورکس مارکٹ میں یہ گیپس کیسے بنتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ گیپس بسیکلی فیر ویلیو گیپس کی ہی ایک ٹائپ ہے لیکن یہ نارمل فیر ویلیو گیپس سے کیسے ڈیویٹ کرتے ہیں ان کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اور ان گیپس کے بننے کے بعد ہم فورکس مارکٹ میں کیسے ایک ٹریڈ کو پلان کر سکتے ہیں اب اگر سب سے پہلے گیپس کو سمجھ جائے کہ گیپس بسیکلی کیا ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیں چاہے آپ سٹاک مارکٹ ٹریڈ کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ ٹریڈ کرتے ہیں یا فورکس مارکٹ ٹریڈ کرتے ہیں اس مارکٹ میں جب بھی بہت زیادہ شارپ مومنٹ آئے گی تو اس شارپ مومنٹ کی وجہ سے وہاں پہ لوگ ٹریڈ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے یعنی وہاں پہ نو ٹریڈنگ اپرچنیٹی ہونے کی وجہ سے یا ویری لیس ٹریڈنگ ہونے کی وجہ سے مارکٹ ایک گیپ لیو کر دیتی ہے جیسے کہ اس ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے یہ گیپ جو بنتے ہیں یہ بسیکلی کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ مارکٹ نے یہاں پہ بہت زیادہ ابرپٹ بہت زیادہ سویفٹ اور بہت زیادہ سٹرونگ شارپ مومنٹ کی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو ٹریڈ کرنے کا موقع نہیں ملا یعنی نو ٹریڈنگ زون کہلیں یا ویری لیس ٹریڈنگ اپرچنٹی ملی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ میں گیپ سی کریئٹ ہوتے ہیں اب یہ گیپ کیوں بنتے ہیں یا کب بنتے ہیں یہ جو فورکس مارکٹ میں گیپس بنتے ہیں یہ اوور دا ویکنڈ بنتے ہیں یا تو دیو ٹو کسی فنڈامینٹل ایونٹس کی وجہ سے جس طرح ایف او ایم سی این ایف پی یا اور کوئی جیو پلٹیکل ایشو آ جائے لائٹ وار جس طرح آپ سنتے ہیں کہ جنگ لگ گی کوئی مسئلہ آ گیا تو ان میجر بیگ فنڈامینٹل ایشوز کی وجہ سے بھی آپ نے ابزر کیا ہوگا کہ مارکٹ میں گیپس کریئٹ ہو جاتے ہیں انھی گیپس کو یوز کر کے ہم مارکٹ میں اپنی ٹرینڈنگ اپرچونٹی کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر گیپس کی کریکٹری شس کو پڑا جائے تو وہاں پہ آپ چار چیزیں ابزر کریں گے سب سے پہلے گیپ وہاں پہ بنیں گے جہاں پہ پرائس بہت زیادہ شارپ مومنٹ لیتی ہے جہاں پہ مارکٹ بہت زیادہ شارپ مومنٹ لے گی سٹرونگ اور سرف پرائس سیکشن ہوگا وہاں پہ مارکٹ موسٹلی بہت کم پل بیک یا ریٹریسمنٹ آفر کرتی ہے اسی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ گیپ کریئٹ ہوتا ہے وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہو پاتی یا بہت کم ٹرینڈنگ ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم انہیں لو لیکوٹی زونز بھی کہتے ہیں لو لیکوٹی زونز کیوں کہتے ہیں کیونکہ اوویسی بات ہے جب اس زونز میں کسی ریٹریل ٹریڈر یا کسی انویسٹر کو ٹریڈ لگانے کا موقع نہیں ملا اس کے آرڈر یہاں پہ نہیں لگ سکے تو وہاں پہ لیبرٹی بیلڈ نہیں ہو سکی اسی وجہ سے ہم گیپس کو لو لیبرٹی زونز بھی کہتے ہیں جہاں پہ یہ گیپس کریئٹ ہوں گے وہاں پہ مارکٹ ان ایفیشنسی آفر کرے گی ان ایفیشنسی کا کیا مطلب ہے جس طرح ہم نے فیر ویلو گیپ کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ بائرز اور سیلرز کو پروپرلی اپنے آرڈر ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا جس کی وجہ سے مارکٹ ان بیلنس یا گیپ کریئٹ کر رکھتی ہے انہی ان بیلنس اور گیپس کو مارکٹ کسی بھی وقت لازمی نہیں کہ مارکٹ نے اسی وقت آ کر فیل کرنا ہے مارکٹ وان آر وان ڈے وان ویک وان منت کسی بھی ٹائم واپس آ کے اس گیپ کو فیل کر سکتی ہے یہی وہ گیپس وہ پوٹینشل ری بیلنسنگ ایریز ہوتے ہیں جہاں پہ مارکٹ جب ان بلوکس کو فیل کرنے آتی ہے ان بلوکس کو ری بیلنس کرنے آتی ہے تو وہاں پہ آپ اپنے آئی سی ٹی کانسپس کو ایوز کرتے ہوئے آپ اس مومنٹ کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں یعنی یہاں پہ ٹریڈ ایکزیکیوٹ کر کے مینیمم رسک کے ساتھ ایک اچھا ریوارڈ اچیو کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ گیپس کتنی ٹائپس کے ہو سکتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں فورکس مارکٹ میں ویکنڈ پر آنے والی نیوز یا میجر فنڈامینٹلز یا جیو پلوٹیکل ایشت کی وجہ سے جو گیپس بنتے ہیں ان کو بسیکلی دو کٹیگری میں ڈوائٹ کیا گیا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں والیوم ایم بیلنس اور دوسرے کو کہتے ہیں ویکیوم گیپ یہاں پہ میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا چاہے والیوم ایم بیلنس ہو یا ویکیوم گیپ ہو اس کو آپ ایزا نارمل گیپ کی طرح ٹریڈ کر سکتے ہیں نارمل گیپ کا کیا مطلب ہے کہ چاہے آپ والیوم ایم بیلنس کو ٹریڈ کریں چاہے ویکیوم گیپ کو ٹریڈ کریں یہاں پہ ان دونوں کے لیے ٹریڈنگ رولز سیم ہوں گے جس طرح والیوم ایم بیلنس کو ٹریڈ کیا جائے گا اسی طرح ویکیوم گیپ کو بھی ٹریڈ کیا جائے گا لیکن ان دونوں میں ٹیکنکلی سپیکنگ کیا ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو یہ ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہر ایک کینڈل کی کلوزنگ پرائس اور دوسری کینڈل کی اوپننگ پرائس نیئلی سیم لیول پہ ہے لیکن اگر آپ سپیسیفکلی اس پورشن پہ دیکھیں تو یہاں پہ اس کینڈل کی کلوزنگ پرائس اور اس کینڈل کی اوپننگ پرائس میں کافی زیادہ گیپ ہے یعنی اگر ایک لیمن کی طرح بات کریں تو یہاں پہ آپ ابزرو کر رہے ہیں کہ کینڈل دو کینڈل کی باڈیز میں کافی زیادہ گیپ آ چکا ہے جہاں پہ آپ کینڈل کی باڈی ٹو باڈی گیپ دیکھیں گے اسے ہم کہتے ہیں والیوم ایم بیلنس یہ بیسیکلی باڈی ٹو باڈی گیپ ہوتا ہے اسی طرح اگر ویکیوم گیپ کی بات کریں وہاں پہ سارا چارٹ آپ کو ٹھیک نظر آئے گا یعنی ہر کینڈل کی اوپننگ پرائس اور کلوزنگ پرائس بلکل تقریباً سیم لیول سے سٹارٹ ہوگی لیکن ایک گیپ ایسا ہوگا ایک لیول ایسا ہوگا جہاں پہ کینڈل کی وک ٹو وک بھی آپ کو کافی زیادہ گیپ نظر آ رہا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ویکیوم گیپ یعنی اگر ہم وولیوم ایم بیلنس اور ویکیوم گیپ کو دیکھیں دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے تو وولیوم ایم بیلنس بیسیکلی کینڈل کی باڈی ٹو باڈی جو گیپ ہے جہاں پہ ٹریڈنگ بہت کم ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وولیوم ایم بیلنس اور وہ والا گیپ جہاں پہ وک ٹو وک کافی زیادہ گیپ ہے یعنی یہاں پہ نو ٹریڈنگ ٹریڈنگ آفر ہی نہیں ہوئی وک ٹو وک ہی گیپ آگیا اس کو ہم کہتے ہیں ویکیوم گیپ اب چاہے وولیوم ایم بیلنس ہو یا ویکیوم گیپ ہو اس میں لو پروبیلٹی کون سا ہوتا ہے ہائی پروبیلٹی کون سا ہو سکتا ہے اور لو پروبیلٹی گیپ کو کیسے وائڈ کر سکتے ہیں اور کیسے ایک ہائی پروبیلٹی گیپ کو فائنڈ کر کے ہم اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں اب ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ high probability gaps کون سے ہوتے ہیں یہاں پہ اس ڈائیگرام میں بظاہر ایک gap دکھایا گیا ہے جب میں word gap use کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ volume imbalance بھی ہو سکتا ہے یہ vacuum gap بھی ہو سکتا ہے جس کا بھی ہم نے study کیا آپ consider کر لیں یہ ایک gap ہے volume imbalance یا vacuum gap ایسا gap جو اپنی left side سے کسی پی ڈی ایرے کے ساتھ overlap نہ کر رہا ہو یعنی کوئی اور پی ڈی ایرے اس کو support نہ کر رہا ہو تو یہ ہمارے لیے ایک low probability gap ہوتا ہے یعنی یہاں پہ trade کرنا ہمارے لیے کافی dangerous ہو سکتا ہے یعنی یہاں پہ risk زیادہ ہے لیکن ایک ایسا gap جیسا کہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے ایک ایسا gap جو left side پہ کسی order block fair value gap mitigation block breaker block یا کسی fair value gap یا inverted fair value gap یا order flow کے ساتھ overlap ہو رہا ہو یعنی کوئی اور پی ڈی ایرے اس کے ساتھ aligned ہو یا overlap کر رہا ہو تو ایسا gap ہمارے لیے high probability gap consider ہوتا ہے تو ایک بات یاد رکھیں high probability gaps وہی ہوتے ہیں جو کسی دوسرے پی ڈی ایرے کے ساتھ overlap کر رہے ہوں اس کی کیا reason ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ جو gaps ہوتے ہیں یہ low liquidity zones ہوتے ہیں تو market کو تو ایک اچھی liquidity چاہیے ہوتی ہے اور وہ liquidity market کہاں سے لیتی ہے کسی previous high اور low سے order block سے fair value gap سے یا breaker block سے یہ جو ہمارے پی ڈی ایرےز ہوتے ہیں یہی market میں actual liquidity create کرتے ہیں یہی سے market move ہوتی ہے اسی لیے وہ gaps جو کسی پی ڈی ایرے کے ساتھ order block fair value gaps breaker blocks inverted fair value gap کے ساتھ overlap ہو رہے ہوں وہی gaps ہمارے لی high probability ہوتے ہیں اب ہم ان کی live market میں example study کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ gaps ہمیں کیسے market میں trading opportunity provide کرتے ہیں اب ہم ان gaps کی example study کرتے ہیں کہ forex market میں یہ gaps جب create ہوتے ہیں تو ان کو کیسے trade کیا جا سکتا ہے یہاں پہ اگر آپ اس example میں دیکھیں تو market نے یہاں پہ buy side liberty کو clean کی ہے یعنی market نے یہاں پہ buy side liberty لی ہے اور buy side liberty لینے کے بعد market نے یہاں پہ structure shift کی ہے اب structure shift کیا ہوتا ہے یعنی جو ہمیشہ میں msss لکھتا ہوں یہ market structure shift basically کیا ہے ہم اس کو upcoming lecture میں کافی detail میں study کریں گے کیونکہ ہر structure کا break ہونا market structure shift نہیں ہوتا اس کے کچھ specific rules ہیں ان کو ہم کافی detail میں study کریں گے جیسا کہ میں ہر lecture میں کہتا ہوں کہ ہم ان lectures کو ایک blocks کی فارم میں study کر رہے ہیں یعنی ہم نے basic سے start کیا کہ liquidity کیا ہوتی ہے buy side liberty کیا ہوتی ہے sell side liquidity کیا ہوتی ہے اس کے بعد market میں fair value کیا ہوتی ہے inefficiencies کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ پی ڈی ایریز کیا ہوتے ہیں جس میں mitigation block breaker block order block bpr levels fair value gaps inverted fair value gaps unicorn method اور بھی ہم نے کافی سے چیزیں detail میں study کی ہیں لیکن ان zone کو یعنی ان پی ڈی ایریز میں trade کیسے لیتے ہیں اس کے لیے ہم market structure shift کی technique use کرتے ہیں جس کو ہم upcoming lecture میں کافی detail میں study کریں گے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں market نے buy side liberty کو ہنٹ کیا ہے اور market نے یہاں پہ structure shift کیا ہے اب اس structure shift کے بعد اگر آپ note کریں algorithm اتنی زیادہ ہری میں تھا اتنی زیادہ speed میں اور جلدی میں تھا کہ یہاں پہ اس نے دو candle کی body کے درمیان gap leave کیا ہے جو دو candle کی body کے درمیان gap ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں volume gap یعنی volume imbalance یہاں پہ بننے والا volume imbalance اس bearish order block کے ساتھ overlap کر رہا ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ high probability volume imbalance یا vacuum gap وہی ہوگا جو کسی further pdare کے ساتھ align ہوگا یہاں پہ یہ volume imbalance اس bearish order block کے ساتھ overlap کر رہا ہے جو indicate کر رہا ہے کہ یہاں پہ strong selling opportunity بن سکتی ہے secondly اگر آپ left side پہ focus کریں تو یہاں پہ market اس والے inverted fair value gap کے ساتھ بھی overlap کر رہی ہے یعنی کافی زیادہ strong selling opportunity ہے ہمارے پاس یہاں پہ market اپنا complete context build کر چکی ہے کہ market اب sell میں جانا چاہ رہی ہے اب ہم کیا کریں گے wait کریں گے کہ market اس volume imbalance میں ٹیپ کرے تو وہاں سے ہم اپنی sell کی trade plan کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں market volume imbalance میں ٹیپ کر رہی ہے لیکن ایک اور چیز جو سوچنے کی قابل ہے جو دیکھنے کی قابل ہے وہ یہ کہ market نے یہاں نیچے بھی ایک inefficiency leave کر دیا اور market اس کو rebalance کرنے آ سکتی ہے تو لہٰذا ہم یہاں پہ اس اب یہاں پہ دیکھیں market نے upper volume imbalance سے کتنی strong rejection لی ہے کیونکہ یہ بیری شارڈو بلاؤ کے ساتھ overlap کر رہا تھا اور market نے یہاں پہ create ہونے والی inefficiency کو بھی rebalance کر دی ہے اب اگر market یہاں پہ ہمیں rejection دیتی ہے یعنی rejection کیا کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی اس volume imbalance میں جس پہ میں وک کے ساتھ donate کر رہا ہوں یہاں پہ اگر market ہمیں rejection دیتی تو ہم اس کو مزید سیل کر سکتے ہیں اور اگر market اس کے اوپر close کرتی ہے تو جس طرح ہم inverted fair value gap کو trade کرتے ہم اس کو بھی trade کر سکیں گے ہے لیکن ہم یہاں پہ market کا price section دیکھتے ہیں کہ market کیا کرتی ہے اب یہ volume imbalance market نے اس کو fill کیا اب دیکھیں کہ market یہاں پہ rejection دیتی ہے اب یہاں پہ note کریں market نے اس volume imbalance کو پھر اوپر ویلیو سائیڈ پہ close کر دی ہے اب ہم اس volume imbalance کو دوبارہ buy side کے لئے target کر سکتے ہیں یعنی یہاں پہ ہم expect کر سکتے ہیں کیونکہ market دوبارہ اس fill value gap یعنی اس volume imbalance کے اوپر close کر چکی ہے تو market اس کے retest پہ دوبارہ یہاں تک buy جا سکتی ہے لیکن market کا context کیونکہ sell کا build ہو چکے تو ہم کوشش کریں کہ sell کی opportunity لیں لیکن یہاں پہ آپ اس کو counter trend بھی دیکھیں گے کہ market کو buy side push کرے گا اس volume imbalance سے market rejection لی اور market اب کہاں پہ جا رہی ہے جو اوپر ہمارے پاس نیفشنسی پڑی ہے یعنی volume imbalance اب again دیکھیں market نے اس volume imbalance میں tap کیا اور یہاں سے market again reject ہو سکتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں market نے کافی زیادہ یہاں پہ liberty build کی ہے تو اب ہم پہ کیا کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ اس volume imbalance سے ایک نئی trade plan کر سکتے ہیں اور stop loss کے لیے یہ جو دو penders ہیں جن کے درمیان volume imbalance ہے اس week کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ create ہونے والی liquidity یا sell side library کو target کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو idea ہو گیا کہ volume imbalance یا vacuum gap کو کیسے use کیا جا سکتا ہے اور اس کی base ویڈی کو ہنٹ کرتی جا رہی ہے اور اگر آپ یہاں پہ تھوڑس فوکس کریں مارکر نے یہاں پہ دو candle کی bodies کے درمیان ایک gap leave کی ہے یعنی یہ جو دو candle کی bodies کے درمیان gap ہے یہ ہمارے لیے as a volume imbalance ہے اور اس کے لئے supportive material کیا ہے یہاں پہ left side پہ اگر آپ note کریں تو یہاں پہ ایک bearish order block ہے یعنی یہ volume imbalance ایک اور additional pdr کے ساتھ overlap کر ہے اب ہم اس volume imbalance سے trade plan کر سکتے ہیں اور market میں one is two three کا set up trade کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ note کریں market میں اس volume imbalance میں create ہونے والے in efficiency کو market نے rebalance کیا bearish order block میں ٹیپ کیا اور مارکت کو کافی strong り reject کیا یہاں پہ ایک نیا fair value gap create ہو ہے جو indicate کہ مارکت میں ابھی بھی sell کی intention باقی ہے یہ بننے فیر value gap مارکت کو مزید sell set کے لئے push کر سکتا ہے اب ہم next price section observe کریں کہ مارکت ہمیں اگر کوئی further opportunity دیتی ہے اس opportunity کو کیسے deal کرنا ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ مارکت نے again ایک gap create کیا ہے اب یہ جو بننے والا gap جو gap ہو اس کو volume imbalance کہیں گے اور جو wick to wick gap ہو گا اس کو vacuum gap کہیں گے لیکن ان کو trade کرنے کا طریقہ سیم ہے اب یہ vacuum gap یہاں پہ آپ trade بھی plan کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا low probability ہے کیوں جیسا کہ میں نے آپ یہاں پہ بننے والا volume imbalance یہ کافی سٹرونگ تھا کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے پاس bearish order block overlap اور اس نے market کو کافی سیل سیٹ کے لئے reject کیا اب یہ vacuum gap مارک میں reaction دے سکتا ہے وہ سکتا وہ آنے ورا reaction کافی کم ہو یا پھر یہ hold نہ کر پائے یہاں پہ اگر آپ نے risk لینا بھی ہے تو وہ دو candle جو آپ پس ویکیم gap بنا رہی ہیں تو آپ first candle کے high کے اوپر stop loss رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ نوٹ کریں اس ویکیم gap نے market کو کتنی strongly reject کیا ہے یہاں پہ market میں inefficiency ری بیلنس کا چانس تھا market یہاں پہ آپ نے ری بیلنس کیا اس نے market کو as a strong sell side price کو reject کیا ہمیشہ جب آپ ایک take profit لے لیں یا trade plan کر لیں اس کے take profit کے بعد market دوبارہ price action کو observe کریں market کیا کہنا چاہ رہی ہے کس side plan plan کروانا چاہ رہی ہے اب اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں market نے یہاں پہ شورٹن بنے والے swing low کی لگ کو clean کی ہے اور یہاں پہ algorithm اتنی زیادہ ہری میں ہے toward move the buy side کہ یہاں پہ market نے buy side کا volume imbalance leave کی ہے اب کیونکہ یہاں پہ market نے sell side کی liquidity کو ہنٹ کی ہے اور algorithm اتنی زیادہ speed میں sharply اوپر move کی ہے کہ یہاں پہ market کا volume imbalance create کیا ہے جس کو آپ next buy side کے پی ڈی آری کے لیے use کر سکتے ہیں اب یہاں پہ market نے اس volume imbalance کو completely rebalance کیا اور یہاں پہ market نے buy order block create ہو چکے اس کو c s d b کہتے ہم آگے کافی detail میں study کریں گے یہاں پہ ہم buy side کی trade plan کر سکتے ہیں اور اس buy side liquidity کو target کر سکتے ہیں لیکنہ market نے اس vacuum gap میں dip کیا اور کتنا strong reaction آیا کیونکہ یہاں left side پہ ہمارے پاس ایک bullish order block بھی available تھا اب یہاں پہ ایک اور چیز جس طرح میں نے اب بھی کہا کہ آپ ان gaps کو fair value gap کی طرح بھی treat کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو sell side کے لئے vacuum gap تھا مارکٹ اس کے اوپر close کر چکی ہے یعنی یہ vacuum gap اب invert ہیں جس طرح ایک fair value gap invert ہو سکتا ہے اس طرح volume imbalance اور vacuum gap بھی invert ہو کے آپ opposite pdra کے طور پر use ہو سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں market اس vacuum gap کے اوپر close ہوئی اور اس کے ریٹ ایسے market آپ کی بائیسی لیوریٹی کو ہنٹ کر رہی ہے یعنی algorithm sport کہہ رہا ہے بائیسی کی لیوریٹی ٹارگٹ کو یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مارکٹ میں gaps کیسے کریٹ ہوتے ہیں اور آپ volume imbalance یا vacuum gap جو ایک gap ہیں ان کو use کرتے ہوئے آپ کیسے trade plan کر سکتے ہیں اب یہ gold کا چارٹ ہے ایک اور example کو study کرتے ہیں ایک بات یاد رکھیں اس سے پہلے ہم ڈیکس کو study کر رہے تھے یہ gaps ہر market پہ کام کرتے ہیں same rules ہیں ان کو use کرنے کا بھی طریقہ same ہے لیکن اگر آپ ان کو use کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ جس طرح کہ آپ اس کے ساتھ additional confluence ایڈ کریں اور secondly آپ ان کو weekly daily h4 and h1 تک دیکھیں منثلی پہ دیکھیں high time frame پہ دیکھیں تو یہ زیادہ productivity provide کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں تو market میں یہاں پہ ایک volume imbalance available ہے اب یہ volume imbalance اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ sell side کے بنے والے fair value gap کے ساتھ overlap کر رہے یعنی یہاں پہ ہمیں ایک strong sell side کا momentum دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک اچھی sell side کی trade بن سکتی ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہائی probability gaps وہی ہوتے ہیں جو کسی additional confluence کے ساتھ overlap کر رہے ہوں یہاں پہ آپ اس volume imbalance میں trade plan کر سکتے ہیں آپ کا stop loss جو left side پہ swing ہائی ہے اس کے اوپرا stop loss set کریں اور یہاں پہ آپ 1 2 1 3 جو آپ کا feasible risk reward ratio ہے اس کو آپ achieve کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں market نہیں اس volume imbalance میں tap کیا اور یہ آپ کا take profit hit ہو گیا اب جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ جو آپ کے volume imbalance یا vacuum gaps ہیں ان کو آپ fair value gap اور inverted fair value gap کی طرح بھی treat کر سکتے ہیں یہاں پہ market strong sell میں آئی یہاں پہ اگر آپ note کریں again market نے buy side leave کی ہے یعنی یہاں پہ algorithm show کر رہے کہ market کافی ہری میں ہے buy side کی طرف جانے کے لیے یہاں پہ اگر market آئے گی واپس یہاں پہ بھی ہم ہم trade plan کر سکتے ہیں اب یہاں پہ note کریں market اس volume imbalance میں واپس test کرنے نہیں آئی یعنی یہاں rebelsing نہیں کی اور algorithm اتنی زیادہ ہری میں ہے buy side کی liquidity ہنٹ کرنے کے لیے کہ اس نے left side پہ پڑے ہوئے اس volume imbalance کو invert کر دیا ہے جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ volume imbalance کو inverted fair value gaps treat plan کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں algorithm نے اس کے اوپر close liquidity جو کے left side پہ پڑی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس buy side liquidity ہے اور آپ اس کو target کر سکتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں اس volume imbalance کو market نے دو بار hold کی ہے یعنی algorithm میں یہ بننے والا volume imbalance یہ gap اور اس gap کا invert ہونا indicate کئیٹ کر رہا ہے کہ algorithm بہت زیادہ ہر ہی بائی side کو achieve کرنے کے لیے یہاں پہ market نے اس buy side liquidity کو achieve کیا تو امید کرتا ہوں اس lecture سے آپ کو understanding ہوگی کہ آپ ان gaps کو کیسے use کر سکتے ہیں additional confluence کیسے align کرنے structure shift کیسے use کرنے پی ڈی کیسے ل� Cheryl and Peary ڈی 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 ڈی